اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے جب کٹنگ کروں تو وہ بھی بتا دوں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح پھول کٹنگ کر لیے اس کو ہم دھویں گے پھر خوشک کریں گے پھر اس کو جب ہم کنٹینر میں جس میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ دھوپ پہ رکھیں گے جو جو اس میں اجزاء ایڈ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے لوک آ رہی ہے اس کے زبردست ہے یہ میرے بابا جانی کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں پھولوں کا پودر ہے ویسے بھی پتیاں اس کی بکھ رہیں گی تو میں نے کہا چلیں زیادہ بگ گئے ہیں پھول انشاءاللہ آگے آپ دیکھتے رہے ٹھیک ہے ویڈیو یہ ہماری بیٹھک ہے یہ جامل لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کی پھر آگے آگے ابھی ماشاءاللہ اس پہ جامل لگیں گے یہ دیکھیں ابھی جامل سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گا رمضان میں بہت جامل ہوں گے یہ دیکھیں اس کو ہم لے آئیں پھولوں کو اس طرح پتی ہم نے لیدہ کر لینی ہے دو لینے ہیں ٹھیک ہے یہ سر آپ کو دکھا دوں میں نے کہا سارے پھول میں اس طرح کرنے ہیں اس ٹپ پہ ٹپ اس طرح کر کے پتیاں لیدہ کر کے اس طرح پھر سکانا ہے ٹھیک ہے اس کو دوب میں سکاؤں گی انشاءاللہ یہ سارے پھول اس طرح کر لینے ہیں کہ جو مٹی ببارے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے اور گلکن کھانا ہنڈک اور گلکن سے مشروبات بنایاں زبردست بنتا ہے پستے بادام ڈالیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے ہم نے دو لینا ہے ٹھیک ہے تھنڈے جف پانی سے دو لینا ہے دیکھتے ہیں آگے آگے اور پروسیسر یہ دیکھیں اس طرح دوب میں ہم نے رکھ لینا ہے کسی کپڑے پہ بچھا لیں صاف کپڑے پہ تو یہ سوک جائیں انشاءاللہ پھر اور پروسیسر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دو بہت تیز ہے ماشاءاللہ صحیح سوک جائے گا جلدی پتیاں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے پھول ہمارے پتیاں سوک چکی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں لے آئی ہوں اس کو اندر تو یہ اس میں جو جو اجزال ایڈ ہوں گے یہ ہم نے بادام لی ہیں اس کی دیکھیں میں نے یہ کٹنگ کر لیا تو آپ جتنے لے سکتے ہیں چار مغز لی ہیں اور یہ فینل سیڈ سونف لی ہیں الائچی لی ہے گرین تو آپ زیادہ ترد جتنی بھی لے سکتے ہیں آپ کے مغزی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ کو مسائلہ اس لیں زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی گرڈ ڈالیں گے تو اتنا میٹھا ہوگا وہ ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم دو پر رکھیں گے میں نے دو پر رکھا ہوا ہے پہلے سے بھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے دو بردنوں میں ڈالا ہوا ہے یہ اس میں ہم نے ساتھ ساتھ پتی ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دو پر رکھیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے جس طرح میں نے ابھی اور وہ ڈالا ہوا ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی تو یہ ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح دیکھیں یہ چیزیں ڈال لینی ہے یہ بھی پھر میں اس میں مکس کر لوں گی یہ اب میں آپ کو دکھانے کے لئے اس طرح سے ہم نے ڈالا ہے گلکن یہ دیکھیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح دوسرا پان کھا رہے ہیں وہ ہی ٹیسٹ آئے گا اس کا انشاءاللہ آپ بھی بنائی ہے اور جو مثال دوسرا جو چیزیں اگر بازار سے لائیں تو گھر میں صاف کریں کہ اس میں مٹی وغیرہ نہ ہو سونف ہی ہم نے دوئے ہوئے ہیں پھر رکھیں پھر ابھی ہم نے سونف ڈالا یہ علاجی کے میں چھلکی بھی ڈالوں گی یہ بھی اس میں صحیح ذرا نرم ہو جاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے ٹیسٹ اس کا آتا ہے اس میں تو میں نے زیادہ زیادہ ڈالے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اپنے سودنسار ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سٹیپ با سٹیپ ہم نے ڈال لینا ہے جنہی اپنا پسر پانی چھوڑے گی دوپ میں اس کو ہم نے دوپ میں رکھنا ہے دس پندرہ دن اس طرح رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے کلٹ چینٹ کریں گا تو یہ میں نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے میں نے پھر آج کام میں نے چلے اب ریسی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں تو اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے تو اب مٹی کے برتن میں بھی زیادہ بہتر رہے گا ڈال لیں اور یہ دوسرا برنی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح اسی طرح ہم نے سٹیپ با سٹیپ ڈالتے رہنا ہے چیزیں وہ پھر ہم مکس کریں گے تو وہ خود ہی اس طرح مکس ہو جائے گا دوپ میں تو یہ بکی پتی ہیں جو ہیں کچھ دیر بعد پھر یہ تھوڑی سی جذب کر لیں اندر تو چینی بھی تو انشاءاللہ پھر یہ بعد میں ہم ڈال لیں گے یہی پروسیسر کرنا ہے ہم نے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ریڈی ہے بس وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے اوپر ڈکر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنتا ہے ہم اپنے گھر کا ہی بناتے ہیں پھر ایک ایک چمچ کھانے کے بعد کھا لیے کریں تو اس سے پیٹ میں گیس وغیرہ جو بھی ہو خازمہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے مشروع بھی بنا سکتے ہیں گھوڑ کا شدود بنا رہے ہیں اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں بڑا زبردست بنتا ہے تو آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بھی دوپ میں رکھ دوں گی انشاءاللہ ہمارے پاس آزانیں ہیں اظہر کی آزانیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دو برنیوں میں میں نے ڈالا ہوا ہے ایک یہ برنی ہے اس طرح ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ مٹی کا ہے ٹھیک ہے جار ہے برنی ہے تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اندر لے کے جاتی ہوں تو دیکھیں یہ ابھی ہے تھوڑا سا اس میں بس ریڈی ہونے والا ہے یہ دونوں میں نے اکھٹنے ہی ڈالے ہیں اس میں بادام یہ چار مغز ماشاءاللہ بڑی زبردست نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی یہ در رکھ دوں گی اس طرح سے یہ بھی ہونا ہے یہ میں اندر لے کے جاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا ریزیٹ ہے اس طرح ہم ہرات کو پھر کچن میں رکھا اندر رکھا پھر دوسرا دوپ پہ رکھا اس طرح ہم نے کیا کتنے دنوں بعد یہ ریڈی ہوا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے اب اس کا اس کو ہلاتے رہنا ہے پھر اس کو ڈک دیلنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ریڈی ہوگا یہی پتیوں سے پھولوں سے اچار بنا ہے سوری اچار کہہ رہی ہوں اچار کی نظری زیادہ شیئر کی ہے یہ دیکھیں چار مغز اور یہ بادام ہم نے موٹے موٹے ہی کٹنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اب چیک کرتے ہیں یہ بڑا چمچ یہ چھوٹا چمچ لیا یہ دیکھیں یہ بادام چار مغز بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست آپ ہی بنائیں ہماری ریسپی ہماری سٹائل سے بتائیے آپ کو ہماری ریسپی کس طرح لگی ہے بہت ایزی بنتا ہے گھر میں صاف سترہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو چیز بنتی ہے زبردست ہوتی ہے تو بنائیے گلکان ایک نیو طریقے سے اس طرح اس کو ہلاتے رہنا ہے دوپ میں جب رکھیں تو یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جو طریقے سے ہم نے بنایا ہے بس اس طرح پتیوں کو دھو کے پھر اس میں پانی بلکل نہیں چھوڑنا یہ پھر اس برنی میں کر دوں گی ایڈ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں پھر یہ ہم بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں انشاءاللہ یا پھر اور برنیوں میں رکھ دیں یہ دوپ میں رکھنے کے لیے اس برنی میں ہم نے رکھا ہے مٹی کے تو بنائیے آپ بھی بنائیے گلکن یہ دیکھیں پلیٹ میں بھی میں نکال لیا ہے میں نے کہا ذرا زیادہ اس کی لوک آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چار مغز اور یہ اس طرح آ رہے ہیں لگتا ہے کہ کوئی پان کا مثالہ تیار ہوا ہے پان بس صرف پان کا ایک پتہ چاہیے اور زبردست ٹیسٹ ہے بلکل پان ہے کیونکہ اس میں علاجی کارٹما میں بھی بہت زیادہ میں نے ڈالی ہیں بادام کاجو سوری کاجو نہیں صرف بادام چار مغز اور یہ دیکھیں اس طرح پھول میں نے رکھ دی ہیں کہ یہ گلکن ہے آپ بھی بنائیے ہماری ریسپی ہمارے سٹائل سے بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کس طرح لگی ہے ہمیشہ کی طرح آپ سب کے ساتھ وظیفہ بھی شیئر کر دی چلوں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام یا ودودو یا ودودو کو آپ پانچ سو بار پڑھنا ہے ہر جائز مقصد کے لئے اول و آخر درود شریف ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ دا اللہ پا امان ملتے ہیں